اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی جزائننگ سے حج کے میں نے سٹائل دینے کی کوشش کی ہے اور بہت خوبصورت اور سٹائلیش جزائن ہے اس کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو سینٹر کا پارٹ ہے اس کو علیہ دا کر لینا ہے اور یہ پارٹ ہم نے اس طرح سے پہلے پریس کرنے کے بعد سینٹر سے 6.5 انچیز ایسے فول کر کے رکھیں گے تو ہوگا اور کھول کے یہ ہوگا تقریباً 13 انچیز آپ اسے 7 انچ تک بھی رکھ سکتی ہیں اگر آپ ہیلڈی ہیں تو اس کے مطابق رکھ سکتی ہیں اچھا یہ جو سینٹر والا پارٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے گلائی کی شیف دے دینی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ جو سینٹر والا پارٹ ہے اسے ہم نے گلائی کی شیف دے دیا اور کھول کے اس طرح سے اس کی شیف ہوگی سمپل جس طرح سے ہم دامن کو گلائی کی شیف دیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اسے گلائی کی شیف دینی ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ میں نے 35 انچیز رکھی ہے اور اس کے جو کنارے ہیں نا وہاں سے صرف ہم نے اسے گلائے کی شیف دینی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا باقی پارٹ ہے اس کی لینڈ جو ہے وہ میں نے لیا یہاں پر اور اس کی جو لینڈ ہے نا وہ تقریبا ہم لیں گے 36 انچیز اور اس کے نیچے 36 انچیز ہے اور 13 انچ میں اس کے نیچے بوٹر کیچ کروں گی یعنی ٹوٹل اس کی لینڈ جو ہے نا وہ آپ نے 39 انچیز لینی ہے جو سینٹر کا پارٹ ہم نے گلائے میں لیا ہے وہ شورٹ ہوگا اور جو ہمارا سائٹ کا پارٹ ہوگا وہ لونگ ہوگا قریبا آٹھ انچیز پر اس طرح سے ہم نے یہاں پر نشان لگا لینا ہے نیچے دامن والی سائٹ پر یہ وہ ایڈیا ہے جو ہم یہاں سے سائٹ سے سینٹر سے اوپن رکھیں گے تو آٹھ انچ پر یہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور نشان لگانے کے بعد آپ نے دونوں پارٹ جو ہے نا ان کو اس طرح سے پکڑ کے اور اس طرح سے آپ کٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو نشان ہے وہ دونوں سائٹ پر آ جائیں بعد یہ دیکھئے ہم نے یہ جو پارٹ تھا ہمارا جہاں پر ہم نے آٹھ انچ پر نشان لگایا تھا وہاں سے ہم نے سیمپلی جس طرح سے ہم پائپنگ کرتے ہیں جوری واری پائپنگ اسی طرح سے میں نے یہاں پر پائپنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے ریب کپڑا لیا ہے تقریباً ٹو انچز میں نے لیا تھا اور اس طرح سے اب ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ترپائی کر لیں گے یہ دیکھئے سینٹر کا ہمارا دامن جو ہے وہ بن کے ریڈوی ہو گیا بہت ہی خوبصورت اس طرح سے نیک نیاز کے ساتھ آپ کی پائپنگ ہوتی ہے جب آپ گلائی کی جگہ پہ آپ نے ریب کپڑا اس طرح سے یوز کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اسے ترپائی بھی کر دیا بعد یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے شکل کی ایک چھوٹی لیس لے لیا ہے آپ اپنی پسند کی اور کلر میچنگ کی کوئی بھی لیس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہمارے سائٹ کے دونوں پیس تھے جو ایکسٹر ہمارا سینٹر سے کپڑا نکالنے کے بعد سائٹ کا پیس بچ ہے یہ وہ ہے اس کو اب ہم نے یہاں پیس ہماری سیدھی سائٹ ہے اس کی اوپر ہم نے لیس کی سیدھی سائٹ رکھی ہے جو اوپر نظر آرہی ہے یہ لیس کی الٹی سائٹ ہے تو یہ لیس ہم نے یہاں پہ سیمپل سلائی لگا دینی ہے دیکھیں یہ تقریباً ہاپ ہنچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے اور اپنی پوری شکل کی لیس کو اس طرح سے نیچے تک کیچ کر لیا اور یہ دیکھیں نیچے میں نے بوڈر بھی کیچ کر دیا یہ جو سائٹ پہ فیشن پٹی دی گئی تھی اسے ہی میں نے اس طرح سے نیچے یوز کیا بوڈر کے لیے بعد اب ہم نے یہ جو ہمارا گلائی والا پارٹ ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اس طرح سے اور سینٹر والا جو ہم نے گلائی والا پارٹ ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے اور اس سلائی کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگا کے دونوں پارٹس کو اٹیچ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے اٹیچ کر لیتے ہیں یہ سینٹر والا پارٹ ہے جسے ہم نے گول دامن بنایا اور ایک سائٹ والا پارٹ ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے اٹیچ کریں گے یہاں سے دیکھئے جہاں سے ہماری پائپنگ سچارٹ ہو رہی ہے یہاں سے تقریباً کواچر انچ پر اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ پر برابر ایک نشان لگا لینا یہاں پر اور یہاں تک لا کے ہم نے اپنی سلائی کو ختم کرنا ہے پکا کر لینا اور سلائی کو ختم کر دیں گے یہاں پر اس طرح سے ہماری سلائی کا انڈ ہو گیا تقریباً پائپنگ سے کواچر انچ نیچے کرنے کے بعد سلائی کو اس کے بعد ہم نے اسے اس طرح سے پلٹ کہنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری جو لیس ہے اس کا روح اس طرح ہوگا اندر والی سائٹ پر اور اب ہم نے اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے اس کو پکا کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے سوئی کو ہٹانا ہے اور نیچے سے یہ جو پارٹ ہے گلائی والا سینٹر والا پارٹ ہے اس کو ہم نے ہٹا کے اور جو ہماری باقی لیس رہا گئی ہے نیچے تک اس کے کنارے پر بھی سلائی لگا دیں گے ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو اس سٹیج پر اس کو آئرن کرنا ہے سینٹر سے جس طرح ہم کمیز کو کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو دھاگا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں سفائی کے ساتھ ہماری لیس جو ہے اور بہت ہی سٹیالش طریقے سے ایک نیو طریقے سے ہماری لیس جو ہے وہ اٹیچ ہو چکی ہے جو ہماری شرٹ کی بیک سائیڈ ہے اس کو پریس کرنے کے بعد اور اس کو بھی ہم سینٹر سے جس طرح کٹنگ کے لیے پریس کرتے ہیں اسے پریس کر کے رکھیں گے اور اب اس سٹیج پر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ یہ دیکھیں میں نے آل ریڈی اٹیچ کر لی ہوئی ہے تو اس طرح جو ہماری شرٹ کا فرنٹ پارٹ ہے یہ بالکل ریڈی ہو گیا اب ہم یہ سینٹر سے اس کو گین پریس کریں گے اور اس کو کٹنگ کریں گے اس طرح سے رکھتے ہوئے دیکھیں یہ میں نے اپنی شرٹ کے فرنٹ اور بیک پارٹ کو اس طرح سے رکھا ہے ہائرن کی ہے اسے پہلے اور اس کو میں نے کٹنگ کر دی ہے سیمپل جس طرح سے ہم اپنی کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے کیا فرنٹ پارٹ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور نیچے بیک پارٹ ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر دیا اور اب ہم اس کو سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں بیک پارٹ ہٹا کے میں آپ کو یہ سیدھا رکھ کے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ اس کی دامن کی کتنی خوبصورت اور یونیک سی لوک ہے اب ہم نے اپنا شرٹ کا جو ہے وہ گلا بنائیں گے بعد ہم اس کو سائٹ سے اٹیچ کریں گے اور سائٹ سے اٹیچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی سائٹ پر بھی اسی طرح شیٹل کی لے سے اٹیچ کریں گے یہ ہمارا کمیز کا جو دامن ہے وہ ریٹی ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹیالیش ہٹ کے جزائن بنانے کی کوشش کی ہے اور سینٹر سے اس کی اس طرح سے گلائی کی شیپ ہے اور جو اس کی جو سائٹ سے ہیں وہ اس کے کورنر سے ہیں اور وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے سینٹر کی نسبت اور بیک سائٹ پر اور سائٹ پر اس طرح سے میں نے شیٹل کی لے سے اٹیچ کر دیا اور اس کے یہ دیکھئے بیک سائٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیز کے کورنر جو ہے نا وہ بہت ہی سفائی کے ساتھ ریٹی ہوئے ہیں اور یہ اس کا میتھا کہ یہ پلکے کے ساتھ شیٹل کی لے سے کس طرح اٹیچ کرتے ہیں کہ اس کے پر فیکٹ کس طرح سے کنارے بنے تو اس کے لیے آپ نے چینل پر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کیلیش سا ہمارا کمیز کا دامن جو ہے وہ ریٹی ہو گیا اور یہ اس طرح سے اس کی فل لک ہے جب آپ ویئر کریں گے تو اس طرح سے یہ اس کی لک ہوگی یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں میں نے بیک سائٹ کو یہاں پر ہچا دیا میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی کہ یہ جو پارٹ تھا یہاں پر بھی جو ایکسٹریا کپڑا نیچے تھا اسے میں نے فول کر کے اور ترپائی کر دیا اس طرح ہماری تمام سائٹ جو ہے وہ بہت نیٹ ہو گئی ہیں موسیقی موسیقی